اید مبارک آپ سب کو ہماری طرح سے بہت بہت اید مبارک اسلام ریکن گائز کیا حال چال ہے آج اید کا مبارک دن ہے اور میرے اور عشرت کی طرح سے سب کو اید مبارک آج ساری رات ہم دونوں نہیں سوئے سنید ہی نہیں آئی تو ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے ابھی پانچ بچ گئے ہیں تقریباً ابھی میں فجر کی نماز پڑھنے لگوں آشر کے ساتھ پھر تقریباً سات بجے عید کی نماز ہے ساڑھے چھے ساڑھے چھے بجے عید کی نماز ہے تو بس ابھی میں فجر کی نماز پڑھ کے تو پھر عید کی نماز کی تیاری کہتے ہیں ٹھیک ہے جی گائز یہ دیکھیں ازان بھی اٹھ گیا ہے اس کو میں نے اٹھایا ہے اس کہ ازان عید کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہو گیا تو آپ بھی اٹھ جو تو ازان اب اٹھ گیا ازان اب میرے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جاؤ گے اونچی ادھر ادھر بولو سامنے جاؤ گے ابھی نیند میں ہے ابھی نیند میں ہو آپ کیا حال چاہ رہا ہے کیا حال چاہ رہا ہے بول رہا ہے تو ابھی ازان تیار ہوگا جی گائز ہم معاشرلہ تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو ازان بھی آپ دیکھ لیں کہ تیار ہو چکا ہے تو میں بھی تیار ہو چکا ہوں لیکن میں ازان کو لے کے نہیں جاؤں گا کیونکہ COVID-19 چل رہا ہے آپ سب کو پتا ہے تو بچوں کا جو ہے وہ مسجد میں داخلہ ممنوع ہے تو مولی صاحب نے کافی دفعہ بولا ہے کہ بچوں کو نہیں لے کے نا تو میں نہیں لے کے جاؤں گا کیوں آشر نہیں لے کے جانا ہے تو آشر آپ کا جائے نماز کی طرح ہے بس آپ چلی جائیں گے تاکہ ہمیں آگے جگہ مل سکے تو یہ دیکھیں ازان ازان میرے ویورز کو ہیلو بول دو ہیلو کوئی عید مبارک عید مبارک عید مبارک تو اب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں جی گائز میں عید کی نماز پڑھ کے آگے ہوں تو ابھی میں کسی سے عید نہیں ملی کیونکہ کوئر نائنٹی یہ کرونا مرس کی وجہ سے جو امام صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی بلے وغیرہ ماں تو ملیں تو ایک باز بورا ٹائم ہے انشاءاللہ ٹل جائے گا آبی پڑھ لی ازان 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 ہیتا دیکھو آپ مجھ سے نراز ہو میں آپ کو یہ نہیں لینے پڑھنے کی لے کے گیا کیوں نہیں میں لے کے گیا اس کو جی میں لے کے نہیں گیا تو مسجد میں بچوں کا داخلہ ممنوع تھا تو بچے جو وہ نہیں جائے تھے اب یہ نراز ہوا میں آیا ہوں عید کی نماز پڑھ کے تو ازان کہہ رہا ہے میں نے آپ سے بولا ازان مجھ سے بات کرلو یار اچھا 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 بس ٹھیک پاری دیل پھر آجو 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 یہ میرا بھائی ہے جی اور ازان نراز ہوا ہے یار چل ازان عید مبارک دان ملے عزان میں سے نراز ہو گیا تھا اور اب بھی ازان کی میرے ساتھ دوستی ہوئی ازان پڑھ کی ایدی میں ملی ہے یہ دیکھیں ابھی ازان پڑھ کی ایدی ملنے شروع ہوئی ہے وہ ازان کے بڑے پپا ہے یہ ازان کے بڑے پپا ہے میرے بڑے بھائی تو ازان نراز ہو گیا تھا ابھی ازان سے صلاح ہو گئی پاری کر دے پاری کر دے آپ بھی کر دو شاوار ہم عید کی نماز پڑھ کے آئے تھے اور پھر سو گئے تھے تو ابھی میں اٹھا ہوں تو ابھی دو بجے میں تو عشر میرے ساتھ ہے تو یہ بول رہا تھا کہ چچو آپ نے ویلوگ جو شروع کیا اس کو ختم تو کرو تو پھر میں نے کہا چلو یار اس ویلوگ کو ختم کرتے ہیں تو یہ عید جو ہے وہ باقی عیدوں کی طرح تو نہیں ہے جو کوویڈ نینٹی چل رہا ہے کرونا وارث کی ببا تو مسجد میں بھی امام صاحب نے بار بار بولا کہ آپ جو گلے نہ ملیں عید نہ ملیں تھوڑا تھا فاصلہ رکھیں تو پہلے تو میں جب عید پڑھتا تھا تو مجھے دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ مسجد میں لگ جاتے تھے وہاں پر سب سے عید ملتا تھا تو پھر رستے میں آتے آتے عید ملتا آتا تھا اور پھر آ جو ہونا محلے میں عید ملتا تھا تو پھر گھر آتا تھا تو مجھے یہ آدھا گھنٹہ باہر ہی لگ جاتا تھا لیکن اس بار میں نے کسی سے عید نہیں ملی میں سیدھا نماز پڑھی اور میں گھر آ گیا اور ایک جو ابھی سانیہ کراچی میں ہوئے پی ایک جہاز جو کریش ہوا ہے ایک بہت ہی گم کا محول ہے اس عید کے اوپر تو جتنے بھی شہدہ ہیں ان کے لوائکین کے گم میں ہم برابر کے شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں خاص مقام عطا فرمائے اور باقی یہ ہے کہ ابھی عید کے جو ہے وہ ایسے ہی گھر پہ ہی ہیں نہ ہم کئی باہر جا سکتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے تو ایک ہمارے اوپر ایک برا وقت آیا کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے نکالے گا تو بس اپنا بہت بہت خیار رکھیں اب مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے فیس بک پیچ کو لائک کر دیں میرے انسٹرگرام کو فالو کر دیں آپ کو یہ ساری لنک جو ہے وہ میری ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو آج کے لیے اتنے اللہ حافظ